نمسکار میں حسین ورزوی اب خبر کرونا کے بغتے پرکوپ سے جڑی ہوئی دیش میں کرونا کے کیس ایک بار پھر کافی تیزی سے بڑھنے لگے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش میں کرونا کے 9195 نئے معاملے ریپورٹ ہوئے کل کے مقابلے آج 3000 زیادہ کیس آئے ہیں کل دیش میں 6358 نئے کیس ملے تھے کل کرونا کی پوزٹیویٹی ریٹ جو تھا وہ 0.61% درج کیا گیا تھا دیش میں مانو کرونا کی تیسری لہر دس تک دے رہی ہے کرونا کے بڑھتے خطرے کے بیچ دلی میں یلو ایلرٹ جاری کر دیا گیا ہے ممبئی میں 70 فیصد تک کیس بڑھ گئے ہیں وہیں یوپی کو ایک بار پھر سے کرونا پرباوت راج گھوشت کر دیا گیا ہے دلی میں کرونا وائرس کے نئے معاملے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں کل دلی میں 496 نئے کیس ملے کرونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے دلی سرکار نے نئی گائیڈ لائنز کے تحت یلو ایلرٹ جاری کر دیا اس کے تحت رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک نائٹ کرفیو لگا رہے گا یلو ایلرٹ جاری ہونے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں دلی میں آج کیا کیا بند ہے اور کیا کیا کھلا رہے گا دلی میں 50 فیصد شمتہ کے ساتھ میٹرو اور بسے چلیں گی 50 فیصد شمتہ کے ساتھ ہی بار اور ریسٹورنٹ کو کھولنے کی اجازت ہوگی اور ایون کے تحت بازاروں میں دکانے اور شاپنگ مالز کھل سکیں گے لیکن یہ بھی صبح آج بجے سے رات دس بجے تک ہی کھولے رہ سکتے ہیں لیکن سبھی شکشن اور سنسطان ملٹی پلیکسز سینیما ہال آڈیٹوریم جم سپا بینکوٹ ہال بند رہیں گے دلی میں نرمال کا کام جاری رہے گا ادیوگ دھندے چلتے رہیں گے سیلون اور بیوٹی پالر بھی کھولے رہیں گے دھار میں کس طل کھولے تو رہیں گے لیکن شردھالوں کی انٹری نہیں ہوگی وہیں سپورٹس کامپلیکسز انٹرٹینمنٹ پارک ساماجک راجنیتک سانسکرتک کارکرم پر پوری طرح سے پابندی لگا دی گئی ہے دلی سرکار کا یہ قدم اس لئے ضروری تھا کیونکہ دلی میں کرونا کے معاملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں دلی میں تین دنوں میں ہی پچاس فیصد سے زیادہ معاملے آ چکے ہیں چوبیس دسمبر کو جو ایک سو اسی کیس تھے وہ پچیس دسمبر کو بڑھ کر دو سو انچاس ہو گئے چھبیس دسمبر کو یہی کیس دو سو نبے ہو گئے ستائیس دسمبر کو تینتیس کیس اور جڑے اٹھائیس دسمبر کو کرونا کے یہ کیس بڑھ کر چار سو چھانبے پر جا پہنچے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ دلی میں تمام طرح کی پابندیاں اب لگائی جارہی ہیں آپ دیکھیں یہ گراف چوبیس دسمبر کو ایک سو اسی پچیس کو دو سو انچاس چھبیس دسمبر کو دو سو نبے کیس اور اس طرح سے چار سو چھانبے تک یہ آنکڑا پہنچ چکا ہے ایک طرف جہاں دلی میں کرونا کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں وہیں دوسری طرف لوگوں کی لاپرواہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے دلی کے دریا گنچ سبزی منڈی میں لوگ کس طرح سے اس خطرے سے اومیکرون اور کرونا کے خطرے سے بے پرواہ ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے دوسری تصویر دلی کے لکشمی نگر میٹرو سٹیشن کی ہے نائن یم لاغو ہونے کے بعد کس قدر لوگوں کو میٹرو سٹیشن پر جانے کے لیے باہر لمبی لمبی خطارے لگ رہی ہیں لوگ گھنٹوں اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے مجبور ہیں لکشمی نگر میٹرو سٹیشن کے باہر اس وقت ہم موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹرو سٹیشن کے باہر جو یاتری ہیں ان کی لمبی لائن یہاں پر نظر آ رہی ہیں لوگوں کو جو گھنٹوں لائنوں ملا کر میٹرو کے اندر پرویش دیا جا رہا ہے کیونکہ ییلو ایلرٹ دلی کے اندر جاری کیا گیا ہے دلی میں جو کرونا کے ماملے تیجی سے بڑھ رہے ہیں اس کے چلتے ہی ییلو ایلرٹ جاری کیا گیا ہے اور میٹرو میں 50 فیزی کیپسٹی کے ساتھ ہی لوگ یاترہ کر پائیں گے کئی جو سٹیشنز ہیں ان کے گیٹوں کو بھی رسٹرکشنز لگائی گئی ہیں کئی ایسے دروازے ہیں جن کو اب بند کر دیا گیا ہے لیمٹیڈ گیٹ سے ہی لوگوں کی جو انٹری ہے وہ میٹرو کے اندر کی جا رہی ہے اور یہ وجہ ہے کہ میٹرو سٹیشن کے باہر لوگوں کی جو لمبی لائن ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ اپنے دفتر جانے کیلئے جب اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو اس طریقے سے میٹرو سٹیشن کے باہر لوگ لائن کا سامنا کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں میٹرو کے باہر جو یاتریوں کی لائن ہے وہ اسی طریقے سے لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے علاقہ دلی میٹرو نے بھی ٹویٹ کر کے لوگوں کو یہ جانکاری دی تھی کہ اب جو ڈی 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 ڈ میں کی نئی گائیڈ لائن ہے یلو ایلٹ جاری گیا ہے پچاس فریزی کیاپسیٹی کے ساتھ ہی میٹرو چلے گی میٹرو کے کئی دروازوں کو رسکریٹ کر دیا گیا ہے اور اسی کا آصر اب آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ لائنوں میں لگ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کیونکہ دلی میٹرو اکیان ہے کہ میٹرو پریہ سر میں بھیڑ نہ ہو اور اسی کی چلتی کے قدم ہم یہاں پر اٹھایا گیا ہے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں کتنا سمیہ ہوگی آپ لوگوں کو کب سے لائن میں لگے ہیں پندرہ منٹ ہوگئے ہیں تو ڈر لگ رہا ہے کہ اندر تو بھیڑ سے بچ رہا ہے لیکن بھار سوشل ڈسٹنسنگ پھولو نہیں ہی ہے نہیں بہت تو بلکل پھولو نہیں ہی ہے کتنا سمیہ سے آپ لوگ لائن میں لگے کتنی دیر ہوگی ہے تو اندر تو لوگوں کو دوری سے بچا رہے ہیں بھار جو لائن لگ رہے ہیں اسے ڈر لگ رہا ہے سوشل ڈسٹنسنگ پھولو نہیں ہو رہا ہے ڈر لگتا آپ لوگوں کو کی سوشل ڈسٹنسنگ پھولو نہیں ہو پا رہا ہے سرکار سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر 50% capacity آپ نے میٹرو کے اندر کر دیا اور باہر اس طریقے سے لائن لگی ہے جس میں کوئی بھی سوشل ڈسٹنسنگ نہیں یہ کوئی بھی لوگوں کے بیچ میں ایک ماس کوئی پہنا ہے نہیں پہنا ہے تو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے آپ یہاں پہ اندر کر کے بہار آدمی سفر کر رہا ہے آفیسز کے لیے لیٹ ہو رہا ہے سب کچھ دیری ہو رہی لوگوں کو تو کچھ سرکار کو کرنا چاہیے اس کے لیے بھی اسی طریقے کی تصویریں اب دلی کے الگ الگ میٹرو سٹیشن کے بھار آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ لکشمین اگر میٹرو سٹیشن کا حال ہم نے آپ کو دکھایا کس قدر باہر بھیڑ ہے اور باہر سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن بھی نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ سب کو اپنے پیمنزلوں پر پہنچنے کی جلدی ہے اب آپ کو دلی کے دریاغنج سبزی منڈی کا حال دکھاتے ہیں وہاں سے بھی جتن شرمان ایک ریپورٹ بھیجئے اس وقت اب موجود ہے دریاغنج کی سب سے پرانی سبزی منڈی میں یہ دریاغنج سبزی منڈی کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں منڈی میں زبردست بھیڑ آپ کو دیکھنے کو ملے گی ساتھ ہی بھیڑ کے قارن سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن منڈی میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا لوگ بھی لاپروائی کرتے نظر آ رہے ہیں بینا ماسک منڈی میں لوگ شاپنگ کر رہے ہیں سبزی خرید رہے ہیں چاہے وہ دکاندار ہو یا کوئی سمان خریدنے والا وہ بینا ماسک کی آپ کو منڈی میں جو شاپنگ کرتا ہوا نظر آ رہا اور آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرف بھی کیمرے کی نظر جائے گی آپ کو لوگ یہاں پر لاپروائی کرتے نظر آ رہے ہیں جن لوگوں کے پاس ماسک ہے وہ اچھے سے ماسک نہیں لگا رہے ہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کس مارکٹ میں دھجیا اٹ رہے ہیں کچھ لوگوں سے ہم بات کریں گے آپ لوگ ماسک کیوں نہیں لگا رہے ہیں سمان لیتے میں ساز پھول گئی تھی رکھا ہے آپ کو ڈر نہیں لگتا در تو لگتا ہے لیکن کام کے ٹیم دے تھگان ہو یادی ہے نا اس لئے اتار دی ابھی لگا لیتے ہیں سوری باس بھی لگا لیتے ہیں لگا لیتے ہیں لگا لتا کتنا ہردم لگا رکھے رکھے ہیں میڑ بارڈ میں آتے ہیں در نہیں لگتا کرونا ہو سکتا ہے در نہیں لگتا ہے در نہیں لگتا ہے ہاں بڑھ تو رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن یہاں پر نہیں ہو رہا تو یہی لاپروائی ڈلی میں کووڈ کے جو کیسز ہیں ان کو تیجی سے جو کیسز میں بڑھ اتری ہو رہی ہیں اور یہی کارن ہے کہ ڈلی میں ییلو ایلرڈ جاری کر دیا گیا جس کے چلتے کئی پابندیاں لگائی گئی ہیں کیمرمن ارجن کے ساتھ اتن شرما انڈیا ٹیویب ڈلی نہ صرف ڈلی بلکہ ممبئی میں بھی کرونا کا مانو برک فیل ہو گیا ہے روزانہ کرونا کی کیس بڑھتے جا رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں ستر فیصد ماملے بڑھ گئے ہیں آپ کو پچھلے پانچ دن کے آنکڑے دکھاتے ہیں ممبئی میں چوبیس دسمبر کو چھے سو تیراسی ماملے آئے پچیس دسمبر کو یہ آنکڑا بڑھ کر سات سو ستاون ہو گیا ہے چھبیس دسمبر کو نئے ماملے قریب دو سو فیصد بڑھ گئے اور چھبیس دسمبر کو نو سو بائس ماملے آئے ستہائیس دسمبر کو آٹھ سو نو کیس ریکارڈ کیے گئے لیکن اٹھائیس دسمبر کو کورونا کے نئے کیس میں بھاری اضافہ ہوا اور ایک ہزار تین سو ستتر نئے ماملے سامنے آئے ہیں ممبئی میں بھلے ہی کورونا کے ماملے دن دونی اور آج چوگنی ترقی کر رہے ہیں لیکن بازاروں میں لوگ پوری طرح سے بے فکر ہیں بے پرواہ ہیں ممبئی کے دادر مارکٹ سے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اس وقت ہم ہیں ممبئی کے دادر سبجی منڈی میں صبح کا وقت ہے ہزاروں لوگ یہاں پر خریداری کرنے کے لیے پہنچے ہیں اس بھیڑ میں موجود لوگ نہ تو شوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کر رہے ہیں اور نہ ہی صحیح طرح سے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماسک پہنا ہے ان درشیوں کو دیکھ کر پیڑا اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ پہلی اور دوسری لہر کے دوران جو کورونا ویسپورٹ ہوا تھا اس کے لیے بھی اسی طرح کی بھیڑ ذمہ دار تھی اس دوران بھی لوگ دردر اکسیجن کے لیے بھٹک رہے تھے کئی لوگوں کی موت ہوئی باوجود اس کے یہ لوگ اب بھی جو ہے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور تیسری لہر کو نیوتا دے رہے ہیں یہ درشیوں کے بارے میں ہم آپ کو اس لیے بھی بتا رہے ہیں کیونکہ جو نئے آکڑے آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے وہ درانے والے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں مہاراشتر میں دو ہزار ایک سو بہت تر نئے کرونا کے ماملے سامنے آئے ہیں جبکہ بائیس لوگوں کی موت ہوئی ہے پچھلے پچھتر دنوں میں اب تک کا یہ سب سے بڑا آکڑا ہے وہیں ممبئی کی بات کریں تو ممبئی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار تین سو تیتیس نئے ماملے سامنے آئے ہیں پچھلے سات مہینوں میں یہاں پہلی بار ہے جب ایک دن میں اتنے زیادہ کرونا کے کیسے اس ریپورٹ کیے گئے ہیں صرف اتنا ہی نہیں پوزیٹیوٹی ریٹ ممبئی شہر میں سات گناہ بڑھ کر چار پرتیشت ہو گیا ہے تو ان آکڑوں کو سنیے اور سمجھنے کی کوشش کریے کہ کس طرح سے ممبئی اور مہاراشر میں کرونا ویسپورٹ ہونے کی آشنگ کا اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے یہ آکڑیں لگاتار دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں لیکن کرونا کو لے کر جو گمبیرتا عام لوگوں میں ہونی چاہیے وہ گمبیرتا نظر نہیں آ رہی ہے کوئی بھی کارگر ویوستہ پرشاشن دوارہ نہیں کی گئی ہے بی ایم سی نے کوئی ایسی ویوستہ نہیں کی ہے جس وجہ سے اس ویڈ کو کنٹرول کیا جا سکے اور اسی لیے لگاتار کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اگر وقت رہتے پرشاشن نے کارگر قدم نہیں اٹھائے تب تیسری لہر کو آنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے کامرمن سنتوش دیوٹے کے ساتھ ادینیش موریا انڈیا ٹی وی ممبئی ادھر اتر پردیش میں بھی کرونا کی رفتار تیز ہو گئی ہے بہتے خطرے کی بیچ پورے پردیش کو ایک باپھر سے کرونا پربھاوت راج گھوشت کر دیا گیا ہے اپر مکہ سچیف امیت مہن پرساد نے ایک لیٹر جاری کر بتایا کہ مہماری ایکٹ کے تحت راج پال نے پردیش میں کرونا پربھاوت پردیش کو کرونا پربھاوت راج گھوشت کر دیا ہے اکتس مارچ تک یوپی کرونا پربھاوت راجیوں کی کٹیگری میں رہے گا اس سے پہلے مارچ دوہزار انیس میں پردیش کو کرونا پربھاوت راج گھوشت کیا گیا تھا سمبھاونا ہے کہ ایک دو دن میں پردیش سرکار کرونا کی نئی گائیڈ لائنز جاری کر سکتی ہے پچیس دسمبر سے پردیش میں نائیت کرسی لاغو ہے یہ فیصلہ یوپی میں کرونا کے بڑھتے کیسز کو لے کر لیا گیا کل یعنی اٹھائیس دسمبر کو یوپی میں اسی نئے معاملے ریکورٹ ہوئے جبکہ ستائیس دسمبر کو محض چالیس کیس آئے تھے یعنی ایک دن میں ہی کیس دو گنے ہو گئے اور دیش میں اومیکرون کے معاملے لگتار بڑھ رہے ہیں آٹھ سو کی قریب اومیکرون کے کیس ہو چکے ہیں سب سے زیادہ دلی میں اومیکرون کے معاملے بڑھ رہے ہیں دو سو ارتیس ہو چکے ہیں دلی میں کیس اومیکرون کا یہ قہر دیش کے اکیس راجیوں تک پھیل چکا ہے لیکن دیش کے دس راجیوں میں سات سو بیالیس کیس ہیں وہیں اومیکرون کے خطرے کو دیکھتے ہوئے بہار سرکار نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے تمام جیوی کو دیان پارک بند کرنے کا عادیش جاری کر دیا ہے دیش میں اس وقت اومیکرون کے سات سو اکیاسی کیس ہیں جس میں دس راجیوں میں سے سات سو بیالیس دس راجیوں میں ہی سات سو بیالیس کیس ہیں اور دلی میں سب سے زیادہ دو سو ارتیس کیس ہو گئے ہیں مہاراشتر میں ایک سو سنسٹھ گجرات میں تیہتر کیرل میں پیسٹھ تیلنگانہ میں باسٹھ راجستان میں چھیالیس کرناٹک میں چونتیس تمیلاڈو میں چونتیس ہریانہ میں بارہ اور پششی منگال میں گیارہ ہیں پہلے مہاراشتر آگے تھا اس فیرس میں لیکن اب دلی مہاراشتر کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی ہے دو دسمبر کو اومکرون کا پہلا کیس ملا تھا سو کیس ہونے میں پندرہ دن لگے لیکن سو سے دو سو کیس ہونے میں صرف چار دن لگے اور پھر دو سو سے چار سو کیس ہونے میں اور چار دن لگے پچیس دسمبر کو اومکرین اومکرون کیسز نے چار سو کا آنکڑا چھو لیا تھا جو ستائیس دسمبر یعنی دو دن بعد چھ سو سے زیادہ ہو گیا اومکرون کے خطرے کو دیکھتے ہوئے بیہار سرکار نے بھی پابندیا لاغو کی ہیں نئے سال پر جیوک ادیان بند رہیں گے سبھی پارک کو بند کرنے کا عدیش جاری کر دیا گیا ہے سبھی طرح کے کارکرم میں ماسک ضروری رہے گا 31 دسمبر سے 2 جنوری تک یہ نیم لاغو رہیں گے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر